جلال پر جٹا امیدوار بلال مہر نے اٹھایا پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کا بیڑا تو آزاد امیدوار حافظ اتاو رحمان حلقے میں اسلحہ کلچر ختم کرنے کے لیے پرعظم چودری افغن فاروق کی ترجیحات میں سہت سہر فیرس تو نون لیگی امیدوار چودری علی وڑائج حلقے میں قائم عامریت کو چالنج کرنے اور تعمیر و ترقی کے لیے سرگرم میجر مہین نواز نے کرپشن کے خلاف جہاد کا علم اٹھا لیا تو جماعت اسلامی سے انس مجاہد تعلی سر بلند کرنے کو تیار کرین پارٹی سے مہر علی رضا دین کو تخت پر لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کریں گے چودری عبداللہ یوسف اس بار بھی چودری حسین علائی کی گاڑی میں بیٹھنے کو ہیں تیار ایڈوکیٹ ندیم اقبال بڑ بھی حلقے میں تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کوشن تو تنویر گوندل ابھی تک خاموشی کے ساتھ میدان میں موجود ہیں انتخابی اکھاڑے کا فاتح کون عوامی نمائندگی کا ہماں کس کے سر بیٹھے گا کون بن نگاہ عوام کی امیدوں کا زامن یہ فیصلہ آٹھ فروری کی شام ہوگا